سرخ انٹوں سے بنا شارکنِ عالم کا دربار شہر ملتان کے سب سے انچے مقام پر واقع ہے شہر کی خوبصورتی بڑھانے میں اس دربار کو اہم مقام حاصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں احسن ویلوگ اور میں ہوں احسن علی آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ملتان کے دربار شارکنِ عالم اور آرٹ گیری کی تو آئیں ہمارے ساتھ رہیں آرٹ گیری سے آپ کو دکھائیں گے ملتان شہر کا نظارہ اور آپ کو سیر کروائیں گے شارکنِ عالم دربار کی یہ دربار حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے اور حضرت راستہ بی بی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شارکنِ عالم کا ہے جو اتنے برس گزا جانے کے باوجود فن تعمیر کا شہکار ہے حضرت شارکنِ عالم کی آخری رامگاہ کی امارت کا ہر پہلو اتنا دلکش ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ دیکھتی ہی رہتی ہے دربار کے آہاتے اور دربار کے اندر اور دربار کے چاروں اطراف ہزاروں کی تدار میں کبوتر موجود ہوتے ہیں جو کہ چوبیس گھنٹے یہیں پہ رہتے ہیں اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں اسی دربار میں موجود آرٹ گیلری کی طرف آرٹ گیلری میں داخل ہوتے ہی آپ کو پنجاب کی خوبصورت ثقافت نظر آئے گی اس گیلری میں مختلف پینٹنگ لگائی گئی ہے جس میں پاکستان بھر گیہ کاسی کی گئی ہے جبکہ سیکنڈ فلور کی طرف جاتے ہوئے آپ کو ایک سائیکل نظر آئے گا اس سائیکل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کیٹو جو کہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے اس کو سب سے پہلے انیس سو چروانجہ میں اٹلی کے ایک انگریز باشندے نے پیدل سر کیا کیٹو ایک کاتل پہاڑ ہے اس پر سیکڑوں لوگوں نے اپنی جان دے دی ہے دنیا کے اس کاتل پہاڑ پر آج تک کسی نے سائیکل پر سفر نہیں کیا مگر ہمت ہو تو ہر چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے سلطان سے تعلق رکھنے والے تھاکب رحمان سیکلسٹیں انیس دن کے میشن کے بعد دنیا کے دوسرے بلند ترین چوٹی جو کہ اکیس ہزار فٹ بلندی پر ہے اس پر سائیکل چلا کر آرمی ریکارڈ قائم کر دیا اور پوری دنیا اور پاکستان کے پہلے شہری ہونے کا عزاز حاصل کیا تھاکب رحمان نے اپنا یہ پہلا عزاز پاکستان آرمی کے شہدہ کے نام کیا اور گیلری میں مجود اس سائیکل کو پہلی مرتبہ ایٹو کے سفر کا عزاز حاصل ہے میزنگ کے آہاتے میں جو آرٹ گیلری ہے اس میں مجود ہیں اور یہاں پر گیلری میں مختلف قسم کی پینٹنگ سے لگائی گئی ہیں اور یہاں پر جو ملتان کا کلچر ہے اسے اجاگر کیا گیا ہے اور ملتان کی ہسٹری کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پر آوینس دی گئی ہے اور اس آرٹ گیلری میں جو ہے وہ پنجاد کی ثقافت کو بھی جو ہے اجاگر کیا گیا یہ بہت خوبصورت گیلری ہے دربار کے آہاتے میں مجود ہے ہم ہی صرف گیلر میں پہنچ چکے ہیں اور میرے پیچھے آپ پینٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت پینٹنگ جو آپ پر لگائی گئی ہیں اور یہاں پر جو ہے ملتان کے دربار ہیں ان کے موڈلس بھی بنائیں گے بڑی خوبصورت گیلری ہے اور آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں آپ کو ملتان کی اس آرٹ گیلری کی سائر کرواتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اسٹیڈیم کا موڈل بنایا گیا ہے یہاں پر یہ آفیس ہے اور یہ جو ہے وہ موڈلس بنائے گئے ہیں مختلف قسم کے جو ہیں وہ اس گیلری میں موجود ہیں یہ اسلامی جمہوری پاکستان کا جو سرکاری نقشہ ہے اوفیشل جو میپ ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ لگایا گیا ہے یہ جو ہے وہ سرکاری اور اوفیشل پاکستان کا جو میپ ہے وہ یہاں پر اس کی کاسی کی گئی ہے اور مختلف قسم کے جو ہیں وہ یہاں پر موڈلس بھی بنائے گئے ہیں مزار قائد ہے دیکھیں شاہ رکن عالم کا دربار ہے منارے پاکستان ہے جبکہ بادشاہی مسجد ہے فیصل مسجد ہے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ یہاں پر موڈلز بنائے گئے ہیں اور واغہ وارڈر کا بھی موڈل بنائے گیا اور یہ سب موڈلز دو ہیں یہ جو ہیں وہ اس وقت ملتان کی آرٹ گیرلی میں بنائے گئے ہیں یہ خوبصورت پینٹنگز بنائی گئی ہیں اور یہاں پر پنجاب کے کلچر کی جو ہے وہ خوبصورت اکاسی کی گئی ہے اس پینٹنگز میں یہ خوبصورت اکاسی کی گئی ہے یہاں پر اور لکھا گیا ہے کہ خود اعتمادی کے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کریں بہت اچھی بات لکھی ہوئی ہے یہاں پر اس میوزیم کے تین فلور ہیں ہم اس طرح جو ہے وہ تھل فلور پر جا رہے ہیں اور تھل فلور سے جو ہے وہ پورے ملتان شہر کو جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جو ہے وہ ملتان شہر جو ہے وہ تھل فلور سے مکمل طور پر نظر آتا ہے اور دربار کا خوبصورت جو مکمل دربار ہے وہ بھی ہم یہاں سے جو ہے وہ تیسری بیلڈنگ سے جو ہے بہت سانی دے سکتے ہیں خوبصورت نظارے ہیں دوسری بیلڈنگ سے آرٹ گیرلی کے تیسرے فلور پر ہم پہنچ چکے ہیں اور تیسرے فلور سے ہر طرف آپ کو سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا اور بالکل سامنے جو ہے وہ شارکن عالم کا دربار ہے اور خوبصورت نظارہ تیسری بیلڈنگ سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ آرٹ گیرلی ہے اور آرٹ گیرلی سے آپ خوبصورت نظارہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے تیسرے فلور پر ایک طرف دربار اور سبزہ ہی سبزہ ہے تلوسی جانب ملتان شہر کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پورا شہر جو ہے وہ یہاں سے نظر آتا ہے سامنے گھنٹا گھر ہے اور پاکستانی پرچم لہر آ رہا ہے اور خوبصورت شہر بھر کا نظارہ جو ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سیاہ کروائی ہے ملتان کے دربار شہر اکنے عالم کی اور دربار میں موجود آرٹ گیرلی کی امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دمائیں تاکہ آنے والی تمام نئی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ چکیں اپنے میزبان ایسن علی کو دین جازہ